بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت معذرت کے ساتھ میں تقریباً چودہ دن بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سکولرشپ کی اس کے وجہ جو تھی وہ انیورسٹی میں شیرول بہت کافی بیزی تھا اس وجہ سے میں ویڈیو وارگ ٹائم پہ نہیں بنا سکا سوری فر دیٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم سکولٹیک کی انیورسٹی سکولرشپ جو ہے جو کہ سائنس ای ٹکنالوجی سکولرشپ انیورسٹی ہیں جو کہ رشیا نے یہ سکولرشپ آفر کی ہیں سکولرشپ کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ سکولرشپ کونسی کنری نے آفر کیا ہے رشیا اور یہ جو ہے سکولٹیک یونیورسٹی رشیا نے کافی ایم ایس ڈگری پروگرام اور پی ایڈی ڈگری پروگرام اور اس کے اپلائے کر سکتے ہیں پائنانشنل کوریچ پنڈیڈ ہیں سولہ جولائے دوزار اکیس سے لے کر پار ایم ایس اور اگست ایک دوزار اکیس پی ایج ڈی کے لئے ایویلی بل سٹڈی پروگرام کون کون سے ہیں ایم ایس ڈگری پروگرام کے لئے جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو ڈیٹا سائنس کمپیوٹرل سائنس این انجنیرنگ انرجی سسٹم پیٹرولیم انجنیرنگ بیوٹکنالوجی پوٹرونانک ان کانٹم مٹیریل میٹیمیٹیکل انتیورٹیکل پیزکس مٹیریل سائنس سپیس ان انجنیرنگ سسٹم ایڈوانس ان ڈیجیٹل انجنیرنگ ٹکنالوجی اس کے لئے اگر آپ پی ایج ڈی پروگرام کے لئے دیکھیں تو اس میں میٹیمیٹیکس این میکینیکس پیزکس مٹیریل سائنس ان انجنیرنگ لائپ سائنس کمپیوٹرل انڈیٹا سائنس ان انجنیرنگ انجنیرنگ سسٹم ان پیٹرولیم انجنیرنگ پائنانشل کووریج کیا رہتے ہیں مطلب کون سی پائنانشل سپورڈ آپ کی دی جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پری سکولرشپ انڈرشیا پر آل انٹرنیشنل سٹوڈنس جس میں آپ کو سٹڈی براڈ جو ہے اس میں آپ کو ایکسپنسز جو ہے آپ کی ساری تو نہیں کور کرتی لیکن جو کور کرتی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی پولٹیویشن پیس کور ہوگی جس میں ماسٹر پروگرام پی ایج ڈی پروگرام کے لئے ماندلی سٹیپن آپ کو چالیس ہزار رشے یورو دی جائے گی میڈیکل انشورنس دی جائے گی موبلیٹی مطلب ایک جگہ سے دوسرے جانے کے لئے نو اپلیکیشن پیس ہے مطلب آپ پری میں جو ہے اس کے لئے انلائن اپلائے کر سکتے ہیں ایلیجیبیلیٹی کریٹیرہ کے انلائن پروسیجر کے ہیں وہ سارے طرح کرام آگے بتاتے ہیں اگر آپ کو سکورشپ سے ریلیٹر انپرمشن چاہیے ہیں تو ہمارے یوٹیپ چینل سٹیوی و اندیم پہ وزٹ یا سبسکرائب کریں ایلیجیبیلیٹی کریٹیرہ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اس میں جو ہے آئیڈس ان ٹاپل کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یونیورسٹی جو ہے میڈیا ماب انسٹرکشن اس میں انگلیش ہیں پر ماسٹر پروگرام بچلر سپیشلیس ڈگری آر ایکولینٹ جو ہے ماسٹر کے لئے آپ کو سکسٹینئر ایڈکیشن جو ہے کمپلیٹ کرنا چاہیے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر ڈگری پروگرام کے لئے جو ہے آپ کو ماسٹر سپیشلیس ڈگری یا اس کے برابر جو ہے آپ کو کرنا ہوگا اس کے علاوہ ڈیڈ لائن کیا ہے یہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ سولہ جولائی دوزاری کیسپ اور ایم ایس ہیں اور ایک اگست دو ہزار ایس پی ایس ڈی سٹونٹ جو ہے اس کے لئے ہیں اپلائی کی پروسیجر کے اوپر آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کنیڈا اور باقی نورسٹی سکورشپ کے اوپر جانا چاہتے تو اس کے اوپر جو ہے ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چینل وزٹ کریں یا ڈسکرپشن دیکھیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لینک دے دوں گا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا جو آپ اس سکرین پہ آپ کو سامنے جب ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اپشن ہی آئے گا پیکلٹی ڈائریکٹری پیکلٹی ڈائریکٹری میں جو ہے آپ کے پاس جو پیکلٹی ممبرز ہیں اس سارے کے کنٹیکس نمبر ایمیلز وغیر آپ کو مل جائیں گے تو ریسرچ کے لیے جو سٹونٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹری سے پروپیسر کے ساتھ کنڈک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں اپلائی پر ایمی سی پروگرام اپلائی پر پی ایش ڈی پروگرام پر ایزمپل ہم جنرلی ایمی سی پروگرام کے لیے ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس طرح پروسیجر بلکل سیم ہوگا جب ہم اس کے اوپر کلٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا پیج اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن ڈیٹس نظر آئیں گی اپلیکیشن کی ڈیٹس کے لیے تیسٹ میں کیا ہوگا آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان لائن آپ کو گوگل میں انٹری دے کے وہاں پہ آپ کو تیسٹ دینا ہوگا اس کے لیے جو ہے آپ کو جنرلی کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک ایمیل یا جو ایمیل ان پاسورڈ یوزر نیم آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اس پہ لاغن کر کے آپ تیسٹ دے سکتے ہیں باغیاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیرل سائنس ان انجنیرنگ ہر ایک پیڈ کی الگ ریکوائرمنٹس ہوگی آپ کو جا کے بہت ارام کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا افارٹ فرم دیس اگر آپ اس سکولرشپ کو دیکھیں اس ویب سائٹ پہ جا یا آپ پہ آنکے دیکھیں اگر آپ اس میں لیجیبنی یہ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا تو آپ باقی انٹرنیشنل بہت سے سکولرشپ آتے ہیں اس میں آپ جا سکتے ہیں اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے مطلب کونسی سٹیجس کے تھرو آپ کو جانا ہوگا دیکھیں یہ اپلیکیشن ڈیٹ پور ایم ایسی پروگرام دوزار اکیس دوزار بائس جو ہیں اکیڈیمی کیئر وہ نومبر پانچ دوہزار بیس سے شروع ہو کے جولائی سولہ دوہزار اکیس پہ کلوز ہوگا سولہ جولائی جو ہے یہ ایم ایسی کے لیے ہیں پی ایس ڈی کے لیے ایک اگستے ہیں تو اس کے لیے آپ آرامت کے ساتھ پھر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپلیکیشن پروسیجر یہاں پہ انلائن فارم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں سی وی موٹیویشن لیٹر موٹیویشن لیٹر آپ کو خود لکھنا ہوگا سی وی اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ میرے ساتھ ورڈس اپ پہ کنٹیک کر سکتے اس کا نمبر میں آپ کو یہاں پہ دے دوں گا موٹیویشن لیٹر بھی اور اس کے ساتھ ریپرنس لیٹر جو ہے وہ آپ کو انورسٹی سے مل جائے گا اپنی پروپیسر سے انگلیش ٹیسٹ ریزرٹ جو ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس سے آپ کی اپلیکیشن سٹرانگ ہوگی اس کو بھی آپ اس میں انکلوٹ کر سکتے ہیں سٹیپ ٹو میں انلائن ٹیسٹنگ ہوگا انلائن ٹیسٹنگ جیسے میں نے بات کی کہ یہاں پہ آپ کو ایک یوزر نیم پاسور دیا جائے گا اور اس کے طرح جو ہے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں جو پچھلے لوگوں نے جو ٹیسٹ وغیرہ دیا تھا یا ٹیسٹ کے اگزامپل یا سیمپلز وغیرہ آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں جس جس کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے یہاں پہ ویب سائٹ پہ جب آپ آ جائے گیا تو یہاں بیپ کو مل جائے گا سٹیپ ٹری میں سیلیکشن ڈیز ہوتی ہیں ہر سال جو ہے ماسٹر سائنس ایپلیکشن کے لئے رشیا جو ہے اراؤنڈ گلوب جو ہے اس میں سیلیکشن ٹی چانسز جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس سیلیکشن کے بحث پہ جو ہے آپ کو ساری جو سیلیکشن جب آپ کی ہوتی ہیں تو آپ کو ای میل کے ترور جو ہے آپ کو دیا جائے گا ایپلیکشن کیسے سٹرونگ لکھنا ہے ای میل کیسے لکھنا ہے پروپیسر کے لئے اگر آپ سب سے پہلے جیسے میں نے بات کی کے ڈائریکٹری پہ جا کے آپ ای میل پروپیسر کے ساتھ کنڈنگ کریں گے اس کی ریلیمنٹ ریسرچ میں تو اس سے آپ کو ایک ایک سیپٹنس لیٹر مل جاتا ہے جیسے موسٹلی چائنیز سکولرشپس میں ہوتا ہے تو اس میں جو موسٹلی جو چیز ہوتا ہے وہ اس کے ترور جب آپ کو یہ مل جاتا ہے تو بہت آسانی سے آپ کو پھر یہاں پہ سکولرشپس کے ساتھ آپ اس کو ٹیسٹ کر تو آپ اپلیکشن بہت سیادہ سٹرانگ ہوگی ای میل کیسے لکھنا ہے ای میل کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میری یوٹیپ چینل پہ بھی موجود ہیں اور یہاں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ یہاں پہ اس سے آپ طریقہ کار سکھ سکتے ہیں اپلیکشن کا جو گائیڈ لائن ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا طریقہ کار یہاں پہ دیا گیا ہے کہ سپرویجن کیسے ہوگی مطلب ای میسی یا پیج ڈے کے لیے آپ نے کرنا ہے پار ایزامپل ہم جنرلی ای میسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ سائن آپ کرنا ہوگا جسے ہم نے پہلے کاؤنٹ نہیں بنایا نئی یوزر یہاں پہ سائن آپ کریں گے یہ سارا طریقہ کار آپ خود پڑ سکتے ہیں لیکن آگے میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کیا آپ لائے آپ نے کیسے کرنا ہے یہ تو ایڈمیشن پلین ہو گیا دوزاریکس کے لیے کہ کون کون سی فیل یا کون سی ڈپارٹمنٹ یا کون سی سبجٹ کے لیے کون کون سا ڈیٹ ہے کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اس ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لاغن کر کے آن لائن پروسیجر اپلائی کا جو ہے اس پہ اوپر ہم آئیں گے اور محمود کو لائیو یہاں پہ دکھانیں گے کہ کس طرح جو ہے اس میں ریکوائرڈ ڈوکومنٹس جو ہے اس میں اریجنل ڈیپلوما اریجنل ڈیپلوما سپلیمنٹس وغیرہ اور ٹرانسکیپ کی جو کا بھی ہیں تصویے لگیں گے پاسپورٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے اس وقت تو اس وہ بھی لگے گا یہاں پہ آپ کو جو سائن اپ پہ جب آپ کلک کریں گے سکولٹیک کی اپشن ویبسائیڈ پہ آپ کو جیسے اپشن بتایا گیا تو یہاں پہ آپ کو سائن اپ کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے پہلی بار یوز کر رہے ہیں تو ہم نے اوپر نام لکن عدیم خان نیچے ہم نے نمبر لکھا اس کے بعد نیچے ہم ای میل ٹائپ کرتے ہیں یہ ای میل بہت زیادہ ضروری ہے اس کے طرح آپ کے ساتھ کنٹک کیا جائے گا اگر آپ پاسپورٹ وغیرہ بول جاتے ہیں یا آپ کی سکولرشپ ہو جاتی ہیں یا ٹیسٹ وغیرہ کے لئے ہم نے یہاں پہ ماسٹر ڈگری سیلیکٹ کی یہاں پہ ہم پیڈ سیلیکٹ کریں گے کہ کونسی فیڈ میں ہم ہم لائپ سائنس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ لائپ سائنس میں ہم اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کنٹری سیلیکٹ کی اور یہاں پہ ٹک مارک لگا کے سائن اپ کر دیا سائن اپ کرنے کے بعد جب یہاں پہ نمبر تو ہم نے انٹر کیا ہوا ہے یہ چیز آجائے گا ڈیئر ندیم خان اگر آپ پیڈ سیجن آپ پیڈ سکتے ہیں یہ ٹیم کی طرف سے جو ہیں سکارشپ کی ٹیم کے طرف سے یہ ساری انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی انجور گریجویٹ جو ہے لیڈنگ کے لئے آگام کرتا ہے ڈیڈ لائن وغیرہ کیا ہے یہ سارا ٹیم مرک ہیں آپ اس کو آرام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ سکرین کے ساتھ نظر نہیں آرہا یہ سب سے پہلے سب آپ کے ساتھ جب سائن اپ کرتے تو آپ کے ساتھ یہ چیز اوپن ہوگا کرنے ہوں گے جس کے لئے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے چوز پائل پہ کلک کر کے یہاں سے پروپائل تصویر جو ہے اپلوڈ کریں موسٹلی وائیڈ پہ گرانڈ والی پروپائل اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت بہترین ہوگا پر ایسی جنرلی آپ کو تریغکار بتانے کے لئے اپلوڈ کریں اس کے بعد میں آپ سے جنرل سیلیکٹر تھا ہوں یہاں سے میں نے ڈیڈ آپ برد سیلیکٹ کیا تھا جیسے آپ یہاں سے اس طرح سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی ڈیڈ آپ بڑھتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹر سے یہاں سے منت اور یہاں سے ڈیڈ یہاں پہ کرنٹ جو ہے ایڈکیشنل بیگرانڈ کے علاوہ یہاں پہ آپ کو کمیلیٹیو گریڈ سی جی پی ہے بی ایس آپ نے جو کیا ہے بچلر اس کی سی جی پی آپ نے انکلوڈ کرنا ہے آوٹ آف فور اس کے علاوہ آپ مارے پاس ایک آور اپشن ہائے گا جس کو کہتے ہیں پروپیشنل بیگرانڈ پروپیشنل بیگرانڈ میں ایڈکیشن کے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ پی ڈی ایپ میں کنوٹ کر کے آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے یا تصویر کے پام میں بھی اپ کر سکتے ہیں مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل سٹڈی بد ندیم کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیں شکریہ